دوستو چلیے سنڈے کے اپیسوڈ کی بات کرتے ہیں اٹھ وز پارٹ ون اف دو ویکنڈ کا وار کیونکہ سلوان بھائی کل پھر آنے والے ہیں آج ان کی اینٹری نے سب کو دنگ کر دیا جب وہ گھر میں ڈریکٹلی گئے اور انہوں نے صاف صفائی شروع کی ظاہر سے بات ہے جس طرح انیٹس ٹاس کے لئے لڑتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں ان کو اس سبق سکھانا ضروری تھا اور انہوں نے کیا امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد ٹاسک کے لئے لوگ لڑیں گے نہیں صفائی رکھیں گے which is so important ہمارے کامپیٹیٹرز کو جھٹکا لگا جب انہوں نے سلمان بھائی کو دیکھا سوری بولا لیکن میسیج وز کنویڈ آخر جب سلمان بھائی نے ان سے پوچھا تو جو آسیم نے لمبی چوڑی ایکسپینیشن دی جو بہت ہی ریڈکیولس لگی بہانے بنا رہا تھا کام نہیں کرنے کے سو ایکسکیوزز دے رہا تھا اور اچھی طرح سے ایکسپوز ہو گیا and it didn't go down well مدرین مطولی جس نے کام نہیں کرنے کا پنگا شروع کیا تھا وہ بچ گئے کیونکہ اس کا نام openly آیا نہیں اور سمہا باتوں میں رہ گیا ورنہ اسے specially mention کرنا چاہیے تھا and سلمان بھائی would have been pulled her up اس کے بعد اس اپیسوڈ میں جیسے موقع ملا آسیم نے پھر صدھارت کے اگینسٹ باتیں کی رشمی کو تو موقع کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو شروع ہو جاتی ہے ایسا وومٹ کرتی ہے جیسے اسے دائریا ہو صدھارت دائریا بینہ آباد بینہ آباد اس کے بارے میں ذکر کرنا فوٹوگرافز کا ٹاسک انٹرسٹنگ تھا اور دیکھنے والی بات تھی کہ صدھارت کی مموریز ہر کوئی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے شاید ہی کوئی تھا جو رشمی کی مموری اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے and without being biased let's agree that رشمی نے کوئی ایسی چیز نہیں کی بگ بس میں جس سے اسے یاد کیا جائے ڈانس ہوا اچھے مومنٹس تھے سب سے برا ڈانس رشمی اور اران کا تھا کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا کرتے کرتے اب ہی ہم کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اران کو ڈانس کرنا بھی نہیں آتا he was struggling شہناز اور صدھارت کا ڈانس بہت خوبصورت تھا not because they ڈانس very well but ان کے میں جو وہ chemistry ہے جو جو ہمیں بہت پیاری لگی of course صدھارت اور رشمی والا جو ویڈیو کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا وہ بھی اچھا تھا they too have chemistry on screen but شہناز اور صدھارت کہیں نہ کہیں viewers کے دل میں جگہ بنا چکے ہیں and that's why their moments are very well received ویشال ڈانس کم اور ایکروبیٹک زیادہ کرتا ہے بلکہ جنوین اموشن تھے and when he came out he said میں جوڑ گیا ہوں اب یہ میرا شو ہے i feel for it پیسوں کے لیے لڑوں گا جھگڑوں گا لیکن شو نہیں چھوڑوں گا and as viewers we must say that 10 years of Big Boss with Salman have not been about contestants they've also been a lot about the weekend with him and he's won our hearts he's not a natural anchor he plays by the heart he lives by the heart i have the good fortune of having known him اور جتنا میں اسے جانتا ہوں میں نے کئی world tours کی ہیں as a show director with him دو دو تین تین مہینے ساتھ رہے ہیں جو وہ ہے وہ دکھاتا ہے he wears his heart on his sleeve and over 10 years it is very difficult کہ ایسا آدمی آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے دیکھنے والی بات یہ تھی کہ 10 سال کے moments جو Big Boss نے بنائے اس میں جو اس سال کے moments تھے اس میں صرف Sid تھا after all this year is nothing without Sid اچھی باتیں Sid کے ساتھ جھگڑے Sid کے ساتھ شاید پورا گھر ورسس Sid شاید پورا گھر سمجھ گیا ہے کہ Sidharth is the champion اور اگر ہمیں جیتنا ہے تو ہمیں اسے اتارنا اس pedestal سے جس پہ اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے اب اسے اتارنے کے لئے پوک کریں گے جھگڑا کریں گے مجبور کریں گے کہ وہ یہ غلط کام کرے ہاتھ اٹھائے اور نکل جائے بڑا اب Sid یہ نہیں کرے گا خاص کر کے کل کے روید شیٹی کے اپیسوڈ کے بعد اور اتنے گھر سے چٹھی ملنے کے بعد اب Sidharth وہ غلطی نہیں کرے گا جہاں موقع ملا اور ویسے تو موقع ملے یا نہ ملے رشمی کو Sidharth ڈائریا ہو جاتا ہے وہ وامٹ کرنا شروع کرتی ہے سب بول گئے ہیں سلمان بھائی بار بار بولتے ہیں وہ نہیں سمجھتی اور انہی کانٹریبیوشن تو بگ بڑس تھرٹین ہز بین Sidharth کو نیچہ دکھانا اور انہی کٹنگ آئیس اور کوئی شید ہی نہیں دیکھنے کو ملا ہمیرا شمی کا شاید کل اے وکشن ہوگی اور خبری سے اور باقی باتوں سے اور اپنی فیلنگ سے یہ لگ رہا ہے مجھے کہ ارہان جائے گا because his contribution is zero انٹریسٹک ہوگا کیونکہ اس کے جانے کے بعد رشمی جو اتنی بات کرتی ہے جو اتنی لڑتی ہے اب اسے اکیلے کھیلنا پڑے گا دیکھتے ہیں کیسے کھیلے گی آسم آسم کا بھی جتنا ہم نے سوچا تھا کہ شاید اب وہ ٹرن کرے گا اور شانت ہوگا لیکن نہیں فوٹو کے ٹاس میں اس نے پھر لیکچر دینا شروع کر دیا اب بھی وہی ڈھول پیٹ رہے کہ تم غلط تھے اور تم ہی بولتے ہو تم ہی بولتے ہو grow up آسم grow up تمہاری باتوں میں رزگلے کا مو صرف رشمی بنائے گی باقی nobody seems to agree with you وری کی بات آسم کی ہے کہ اس کے گروپ سے اب ایک ایک کر کے ویک کینڈیڈیٹس جائیں گے ارہان شاید جائے گا اس کے بعد مادور ہمتولی جائے گی پھر بگا کا نمبر آئے گا پھر وشال کا نمبر آئے گا اور میں اسی لئے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں باعث ہوں لیکن آپ خود سوچئے کہ صدھار پارس شہناز آسم آرتی شفالی ماہرہ میں بھی یہ لوگ اتنی جلدی نہیں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے ہیں وہ ہی جائیں گے اور جو بچے ہیں وہ سارے آسم کے گروپ میں ہیں so it's a worry for آسم and for the others کیا ریلیشنشپس بنائیں گے کیسی ٹیمز بنائیں گے اب کون کس طرف جائے گا یہ دیکھنے والی چیز ہے پارس پٹ اپ اگر گوڈ شو فائٹر ہے بولتا ہے صحیح بولتا ہے شہناز کے ساتھ جو نون کوپریشن ہوا کیپٹن سی کا وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا اب بگ بوس ایک ایسے پڑھاو پہ آ گیا ہے کہ ایک گروپ ویک ہو رہا ہے آسم کا گروپ ایک پلیئر کل ایلیمنیٹ ہوگا اور اگر ارہان گیا تو رشمی اکیلی پڑ جائے گی ہم نے کل کے اپیسوڈ میں ایک جھلک دیکھی کہ دیولی نہ آتی ہے صدات کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی ہے اور رشمی کو اس نے جھاڑ دیا وہی بات جو ہم بار بار کہتے ہیں اس نے بھی کہی کہ تم کیسی ہو تم نے دو دن میں اتنی بڑی چیٹنگ جو ارہان نے تمہارے ساتھ کی وہ تم بھول گئیں اور تم نے اسے پھر پروپوس کر دیا اب جو بھی رشمی سے اگری نہیں کرتا رشمی اسے غلط کہتی ہے اور رشمی نے ڈیبلینا کو بھی غلط کہا that's رشمی's problem and she will pay a price for it by not winning this show going by what we feel آسم تم نہیں صدرے کل کے بعد بھی نہیں صدرے ہو strong player ہو but I think this is it لڑ لڑ کے چیز چلا کے بس یہاں تک پہنچے ہو اب اس کے بعد تمہارے اندر کیا ہے جو تمہیں آگے تک لے کے جائے گا اور فائنلز کی دن کپ دلائے گا یہ ہم کو تو نہیں سمجھ میں آرہا ہے اگر تمہیں سمجھ میں آرہا ہے اور تمہارے میں اور بھی کچھ ہے تو ضرور دکھانا ہمیں بیکوز ہم چاہتے ہیں کہ ہم strong players دیکھیں میں نے امیشہ سے کہا ہے اور اب بھی کہوں گا only good qualities can be new the trophy ایسا کچھ دکھاؤ شیفالی جاریوالا پھر اچھی player بن رہی ہے آرتی پہلے سے strong ہے مہرہ strong ہو گئی ہے پارس اور صدارت اور شہناس تو ہیں ہی strong بچہ آسن strong ہے لیکن this is it مجھے لگتا اس کے اندر اور کچھ ہے ڈیویلینہ کی باتوں سے کیا اثر ہوگا رشمی پر اور ہاں اگر اب اکٹ ہوتا ہے تو کیا اثر ہوگا رشمی پر اور کل کے اپیسوڈ کے بعد آنے والے ہفتے میں نئے سال کے ساتھ ساتھ کونسا نیا رنگ لائے گا بگ بосс ہم دیکھیں گے اور اگر آپ کے منہ میں کچھ سوال ہے تو آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر اکاشتیب سابرنائن at gmail.com پر میل کر دیں ہم آپ کا سوال بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ ہمارا کام ہی ہے ہی ہے بگ بосс دیکھنے کے بعد کیا جہاں آؤ بہن چوب لی کریں so guys have a great new year نیا سال آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں برسیں فیبرری تک بگ بосс چلے گا اس کے بعد ہم کہی نہ کہی اور جڑیں گے بگی است كب دیپ دیالوغ ہم سکتا ہے موسیقی موسیقی